حلدوانی اپکارگار میں محلہ آیوگ محلہ اور پروشت قیدیوں کو ہنربند بنانے میں جٹا ہوا ہے تاکہ یہ قیدی جب بھی جل سے ریاہوں مکھ دھارہ میں شامل ہو کر آسانی سے جیبن گزر بسر کر سکے جس سے سرکشہ صدار پنرواز کا عدیش پورا ہو سکے اس وقت حلدوانی زلہ کارگار میں انتر محلہ قیدیوں کو ان کے شمتہ کے انصار ہنربند بنانے کی قواہیت تیز ہو گئی ہے راج محلہ آیوگ کی اپادکش جوتی سہمشترہ کی پہل پر پہلے چرم میں محلہ قیدیوں کو پرسکشڑ دیا جا رہا ہے ہولی پرو کے موقع پر محلہ قیدی آکر شکچوڑیاں بنا رہی ہیں اس کے علاوہ ہولی میں پریوگ ہونے بالے پراکرتک طریقوں اور پھولوں سبزیوں سے ہربل رنگ بنا رہی ہیں اس کے علاوہ انہیں سجابتی سامان بنانے کا پرسکشڑ بھی لے رہی ہیں سامان جا کاری کرتا پونم قیدیوں کو پرسکشڑ دے رہی ہیں حضرت بانی سے دیپکہ دکاری کی ریپورٹ ہمارے جیلر صاحب ہمیں اچھی فیسلیٹیز دے رہے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں یہاں پہ کڑے بنانا پوم پوم وغیرہ ہولی کے کلرز ہمیں کافی اچھی فیسلیٹیز مل رہی ہے اور ہم اچھے سے رہ رہے ہیں اور ہمارے جیلر صاحب نے ہمارا بڑا سیوگ کر رکھا ہے ادھکچک صاحب نے اور بہت اچھے سے ہمارے کو ہرچیز کی فیسلیٹیز ملتی ہے کلر بنا رہے ہیں ہم یہاں پہ پوم پومس ہے محلہ آیوگ کی اپادیق شریمتی جوتی صاحب مصرح جی کے انجیو کے دوارہ ہماری کاراگار میں نرد محلہ بندیوں کو ہولی کے سمیں جو رنگ اپیوگ میں لائے جاتے ہیں ان کو تیار کرنے میں سایوگ کیا جا رہا ہے رہ میٹیریل انہی کے دوارہ دیا جائے گا اور جو تیار پروڈکٹ ہوگا اسے باہر مارکٹ میں وہ سیل کریں گے جس سے بندیوں کو دھن اپارجن ہوگا اور ان کا جیون اچھا ہوگا